روڈ کے بیچ میں اس کی گاڑی بند ہو گئی ہے ڈونٹ نو کیا ہوا مجھے ویٹ کرنا پڑے گا میں آگے تو جا نہیں سکتا یہ بھی پنگا آگیا اور میں کہیں سے کراوس بھی نہیں کر سکتا دیکھو کتنا سنو اس کے بیچ میں پس جائے گی گاڑی اب میں یہاں سے نکلوں کہاں سے نکلوں ان کے چکر میں میں بھی فز گیا یہاں پر یہ دیکھو صبح صبح کتنی گاڑیاں لائن میں لگی ہے دو گاڑیاں تو ففی ہو گیا میرا اس کا ٹرنک پھلا رہا گیا یہ بند کر دوں نہیں تو گاڑی تھنڈی ہو جائے گی پورا کھاور ایتنا تھنڈ ہے آج یہ گاڑی سٹک ہوئی ہے یہاں پہ روڈ کے بیچ میں اب دیکھتے ہیں اس کو اگر نکلتی ہے ٹرائی مارتے ہیں ساری سٹک ویسے بیس رہتا ہے کہ اگر ٹرائیول مین ہائیوی سے کریں یا مین روڈ سے کریں تو وہ بیس رہتا ہے اندر آکے تو یہی حال ہونا ہے تو یہ جو آپ ٹرک دیکھ رہے ہیں بلیک اس کے پیچھے ایک گاڑی ہے وہ بھی سٹک ہے اس کو کافی ٹائم ہو گیا وہاں سے تو میں نے کروس کر لیا تھا پہ یہاں پہ آکے میں فرز گیا تو اب میں بھی تھوڑی اس کی ہلپ کرتا ہوں سو دیکھ کہ اس کی گاڑی نکل جائیں اور راستہ صاف ہو جائیں تو یہ دیکھیں آپ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ مطلب ہاتھ بھی باہر نہیں رکھ پا رہے بہت برا حال ہے ٹھنڈ سے دو لوگ لگے ہوئے ہیں دونوں سائٹ سے ٹائرز کو صاف کر رہے ہیں اب دیکھو کتنا ٹائم لگتا ہے تو اس کے بعد راستہ صاف ہوتا ہے تو پھر ہم نکلتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ